انٹاپٹیکا کی انجان اور خوفناک دنیا بے شمار میسٹریز سے بھری ہوئی ہے کچھ کو تو سالف کر لیا گیا ہے لیکن کئی ابھی تک سائنس کے بھی پلے نہیں پڑھ رہی برف کی موٹی تہ کے نیچے کونسی دنیا بستی ہے اور یہاں سے ملنے والا دس لاکھ سال پرانا آئس کیوب ہمیں ٹائم ٹریبل کروا کر ہمارے اردھ کے پاسٹ میں کیسے لے کر جاتا ہے ناظرین انٹاپٹیکا جس کو دنیا کا بوٹم یا پھر ساؤتھ پول بھی کہا جاتا ہے یہاں کی آئس شیٹس کی گہرائی 4.7 کلومیٹرز تک ریکارڈ کی گئی ہے یہ اتنی گہرائی ہے جس میں برج خریفہ جتنی پانچ بلڈنگز کو ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے اس پرف کے اندر لاکھوں سال پرانے راز آج بھی دفن ہے سب سے پہلے ہم جانیں گے یہاں کی پرف کے نیچے چھپی زندگی کے بارے میں نمبر سیون 2022 میں ریسرچرز نے سیٹلائٹ ایمج کی مدد سے انٹاپٹیکا میں موجود لارسن بی آئیز شیلف پر ایک غیر معمولی نشان دیکھا ان کو اس پر شک تو تب ہوا جب کریک جیسا دکھنے والا نشان 2021 کے بعد کی فوٹوز میں ہی دیکھا جا سکتا تھا اس سے پہلے ایسا کوئی نشان وہاں موجود نہیں تھا انہوں نے اس کریک کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ایک ہاتھ وارٹر ڈل کے آگے کیمرہ لگا کر یہاں سراخ کرنا شروع کیا قریب 500 میٹرز کی گہرائی پر جا کر ڈرل کو روکنا پڑ گیا کیونکہ ڈرل پر لگے کیمرہ نے انٹاکٹیکا کے نیچے چھپی ایک عجیب دنیا کا منظر ریکارڈ کر لیا تھا آئیز شیلف کے بیچ ایک سیکرٹ ریبر گزر رہی تھی جس میں ایک کیو کے اندر ہزاروں لاکھوں ایمفی پوٹس موجود تھے ایمفی پوٹس کی یہ قسم شرمپ جسے اکثر جھینگا بھی کہتے ہیں اس سے کافی ملتی جلتی تھی جو ڈرل کے آنے کی وجہ سے کافی ایکٹیو نظر آ رہی تھی پر سوال یہ ہے کہ انٹاکٹیکا میں ایک ریموٹ آئیز شیلف کے 500 میٹر اندر ایمفی پوٹس کہاں سے آئے اور یہ زندہ رہنے کے لیے کیا کھاتے ہوں گے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سمندر میں تو جھینگے مرے ہوئے ڈی کمپوز پلانٹس کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹاکٹیکا کی اس سیکرٹ ریور میں ضرور کبھی نہ کبھی پلانٹس بھی ہوتے ہوں گے جن کو کھا کر یہ اپنی دنیا بھسائے بیٹے ہیں سمندر کا ابھی تک کا سب سے گہرا پوائنٹ چیلنجر ڈیپ ہے دوسرے نمبر پہ براؤنسن ڈیپ لیکن تیسرا گہرا پوائنٹ انٹاکٹیکا کے سدرن اوشن میں موجود فیکٹورین ڈیپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو 2019 میں ڈسکور کیا گیا تھا جس کی گہرائی 7,437 میٹرز کی گئی ہے فیکٹورین ڈیپ کو سنار اسکیننگ کی مدد سے انٹاکٹیکا کے قریب ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے اس میں شپ پر سنار اسکینر لگا کر سدرن سی کے برفیلے پانی پر چلایا جاتا ہے ابھی تک سی فلور کا جو مائب سنار اسکیننگ نے بنایا ہے اس میں 1200 ٹیسٹ لگے ہیں لیکن ابھی بھی ریسرچرز یہ جان نہیں پائے کہ یہ پوائنٹ کیسے بنا تھا اور اس کا آس پاس کے سمندری فرش کے ساتھ کیا کنیکشن ہے نمبر 5 2022 میں انٹاکٹیکا سے گزرنے والی ایک کروز لائن کے پیسنجرز نے پانی میں ایک بہت بڑی جیلی فش دیکھی کروز کے آپریٹر نے سبمرسپل ڈپلائی کی اور پیسنجرز کو پانی کے اندر جیلی فش کا نظارہ دکھانے لے گیا یہ ایک بہت بڑی جیلی فش تھی قریب 33 فیٹس بڑی اس کو جائنٹ فینٹم جیلی فش کہا جاتا ہے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ فینٹم جیلی فش نورملی اوشنز کی 3500 فٹ کی گہرائی میں رہتی ہے پر اس کو انٹاکٹیکا کے سمندر کی ستہ پر دیکھا گیا ہے ابھی تک ریسرچرز کو کنفارم نہیں ہے کہ اتنی بڑی جیلی فش اس ریجن میں کیا کر رہی ہے اور وہ بھی سمندر کی ستہ پر نمبر 4 انٹاکٹیکا کی ویران برفیلی وادیوں کے بیچ میں ریسرچرز کو برف کے اندر سے انشینٹ رین فورسٹ کے سبوت ملے ہیں جو نو کروڑ سال پرانے ہیں یہ ڈسکوری انٹاکٹیکا کی اس دنیا کا ثبوت ہے جو برسوں پہلے گھو چکی تھی یہ فوسلائزڈ جنگل برف سے ڈھکے سمندری فرش کے بھی نیچے سے دریافت ہوا ہے جس میں درختوں کی جڑیں پولن اور ان کے بیچ پائے گئے ہیں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگا کہ ان کا تعلق کریٹیشیس پیریٹ سے ہے وہ وقت جب ارتھ کے اٹموسفیر میں کاربن ڈائ اکسائیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں گرمائش بھی زیادہ تھی یہ فوسلز انٹاکٹیکا کا ایسا نقشہ بتا رہے ہیں جب یہاں ہری بھری وادیاں اور رنگ برنگی فیلڈز ہوا کرتی تھی اس کے علاوہ 1909 میں یہاں سے نکلنے والا کوئلہ اس بات کی نشانی ہے کہ انٹاکٹیکا کا رین فورسٹ کئی کروڑ سال تک یہاں موجود تھا جو اب فوسل فیول میں کنورٹ ہو چکا ہے نمبر تھری انٹاکٹیکا کی بنجر بھرف کے اندر سے ابھی تک دھیر سارے میٹیورائٹس بھی مل چکے ہیں یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ ایک بہت بڑی یونیورس کا ثبوت ہے ان میں سے کئی میٹیورائٹس کا ہمارے پڑوسی پلینٹ مارس سے تعلق ہے ان میں سے ایک میٹیورائٹ جس کا نام ALH84001 ہے اور یہ ہمارے سولر سسٹم کا سب سے پرانا آبجیکٹ ہے قریب ساڑھے چار عرب سال پرانا اس میٹیورائٹ نے 1996 میں ہیڈلائنز بنائی تھی جب سائنٹس نے یہ اعلان کیا کہ مارس سے آئے میٹیورائٹ میں مائکرو فوسلز کے ایویڈنس ملے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جب یہ میٹیورائٹ مارس سے ٹوٹ کر یہاں آیا تھا اس وقت مارس پر زندگی موجود تھی سائنٹس کے ان دعویوں کی وجہ سے ہی مارس پر آج زندگی دھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میٹیورائٹ سے سائنٹس کو موقع ملا کہ وہ مارس کے ایٹموسفیر اور وہاں کی والکینک ایکٹیویٹی پر ریسرچ کر سکیں اس میں کچھ ایسے منرلز بھی پائے گئے ہیں جو صرف پانی میں ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ مارس پر پہلے پانی بہت زیادہ مقدار میں بہتا تھا ہمیں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سائنٹس کو ایرث کے پاسٹ ایٹموسفیر کے بارے میں اتنا ایکیورٹلی کیسے باتا چلتا ہے یہ راز بھی انٹاکٹیکا کی برف کے اندر انشینڈ آئس کیوبز میں موجود ہے یہاں پچھلے ہزاروں نہیں لاکھوں سالوں سے برف میلٹ نہیں ہوئی جس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر اس وقت کے ایٹموسفیر کے ایر بابلز آج تک پریزرٹ ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے آئس کے پورے کور کو ڈریل کر کے باہر نکالا جاتا ہے جتنا گہرا کور باہر نکالا جائے گا اتنا ہی ٹائم میں پیچھے جانا آسان ہوگا برف کی ہر لیر کے اندر موجود ایر بابلز ہر ایک سال کی ایٹموسفیرک کنڈیشنز کو محفوظ رکھ کر بیٹے ہیں یہ انشینڈ ایر کے بابلز ہیں جن کو ہزاروں لاکھوں سالوں سے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا گیا ان میں موجود مختلف گیسز پر سٹڈی کر کے سائنٹس آئرد کے قدیم دور کی ایک جلک کو دوبارہ سے پینٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دس لاکھ سال پہلے بنا یہ آئی سکور اس وقت کا ہے جب ارد کا کلائمیٹ سائیکل فورٹی تھاؤزن ائرز بعد چینج ہوتا تھا اس کے بعد یہ سائیکل ایک لاکھ سالوں کے بعد بدلنے لگا جو ابھی تک چلتا آ رہا ہے ان آئی سکورز کی مدد سے ارد کا فیوچر کلائمیٹ بھی پریڈکٹ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے جیسے ہر ہزار سالوں کے بعد قوم سے دوفان اور سیلاب دنیا میں آتے رہے ہیں اور ان کو اب اگلی بار کب آنا ہے یہ ساری پریڈکشن ان آئی سکورز کی مدد سے ہی کی جاتی ہے اور اب نمبر ون 1950 میں انٹاکٹیکا کی آئی سکورز کے نیچے ایک بہت بڑی ماؤنٹین رینج ڈسکور کی جا چکی ہے جس کو گیمبرٹ صرف ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے 1200 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی اس ماؤنٹین رینج کے پہاڑ 3000 میٹرز تک اونچے ہیں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ دنیا میں موجود دوسرے پہاڑوں سے کافی الگ ہے نورملی جس ایریا میں یہ پہاڑ موجود ہیں ان کو بہت پرانا ہونا چاہیے لیکن ان کی بناوٹ بتا رہی ہے کہ یہ اتنے پرانے نہیں ہیں برف کے کئی کلومیٹر نیچے ان کی موجودگی بھی سائنسدانوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں کیونکہ پہاڑ زیادہ تر ٹیکٹونک پلیٹز کی موومنٹ سے بنتے ہیں لیکن انٹارکٹیکا میں ایسی کوئی موومنٹ نہیں ہوتی جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر موجود میگمہ کے اُبرنے کی وجہ سے اُبرے ہیں لیکن ابھی تک اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں موسیقی